بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ارحم نوید اور ارحم برز پلینٹس چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈیو کا ٹاپک اس کوئیسن کی بیس پر ہے کہ اسٹریلین پیرٹ کا جو میل پیرٹ ہے وہ بچوں کو مارتا ہے تو کیا ہم اس کو الگ کر سکتے ہیں جب فیمل پیرٹ کے انڈو میں سے بچے نکلائیں تو آج اسی کوئیسن کا آنسر دیں گے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف تو ویرز اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرا ایک کوئیسن ہے کہ کیا آج آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ عبرہم پڑھا اگر نہیں پڑھا تو کائنڈلی پڑھ لیجئے گا تو کوئیسن ہمارا فضل حسین اتاری صاحب نے پوچھا ہے تو بردر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ دونوں پہلو دیکھنے پڑتی ہیں پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ میل پیرٹ کھاتا ہے یا مار دیتا ہے اس کا اپنا میل تو یہ واقعی دینجرس ہے اب دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کلونی کے اندر مجود جو دوسرے میل پیرٹ ہیں وہ بچوں کو کھا رہے ہیں وہ بچوں کو مار رہے ہیں اب دونوں سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ فی میل پیرٹ جس نے بچے دیئے ہوئے ہیں اس کا میل بچوں کو کھا رہے ہیں تو آپ نے بغیر ٹینشن لیے اس میل کو چینج ہی کر دینا ہے اس کو آپ نے یا تو الگ کر دینا ہے دو چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ چیز خراب ہے یہ مارکٹ میں نہ جائے تو آپ اس کو الگ رکھ لیں اس سے بریڈ نہ لیں کیونکہ وہ نقصان دا ہے بچوں کے لیے اس کو آپ شوکیاں تھوڑ پر الگ رکھ لیں اور اس کا وہاں پر دانہ پانی رکھیں اور اس کو بس جب تک زندہ ہے اس کی کیر کریں ڈیر سیٹ دوسرا پہلو ہے کہ آپ چینج کر کے دوسرا میل لانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر کے دیکھ لیں اب میل چینج کیوں کرنا ہے کہ فی میل پیرٹ بلکل صحیح ہے میل جو ہے وہ مسئلہ کر رہے تو نیو میل آئے گا تو وہ بریڈ اس سے لے گا تو وہ دونوں کٹھے ہو کر جو ہے وہ کیر کریں گے کہ ہم میل کو الگ کر دیں دیکھیں دیفنیٹلی آپ الگ کر سکتے ہیں دونوں چیزیں پھر نظر میں آئیں گی ایک تو فی میل پیرٹ بچوں کو پال لے گی یا نہیں پال سکے گی اگر تو آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ فی میل پیرٹ بچوں کو پال رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی میل کے بچے لیں تو آپ اس میل کو ساتھ رکھیں فی میل پیرٹ سے بریڈ کروائیں جب بچے انڈوں سے نکلے تو آپ میل کو الگ کر دیں جب وہ مٹکی سے باہر آنے لگیں یہاں جب آپ کو لگتا ہے کہ میل مارنے لگ پڑتا ہے مٹکی کے اندر جا کر یہاں جب بچے مٹکی سے باہر آتے ہیں تو اس صورت میں آپ میل کو ان دنوں میں الگ کر دیں اور بعد میں جب بچے سیلف ہو جائیں دوبارہ میل کو اندر رکھ دیں تاکہ دوبارہ بریڈ سٹارٹ ہو جائیں یہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس لیکن اگر فی میل پیرٹ فریڈ نہیں کروا سکتی بچے مر جاتے ہیں تو آپ میل کو الگ کیسے رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو نیو میل پیرٹ ہی بائے کرنا پڑتا ہے اب دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جس فی میل پیرٹ نے بریڈ کی ہوئی ہے اس کا میل بچے نہیں کھاتا جبکہ کالونی کے اندر جو دوسرے میل پیرٹ ہیں وہ بچوں کو کھاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں کھاتے لیکن دوسرے کے بچوں کو مارتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اس سیناریو میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی فی میل پیرٹ نے بچے دے دی ہوئے ہیں بچے اندوں سے نکل آیا سوری اندے دے دی ہوئے ہیں تو دوسری فی میل پیرٹ نے بھی اندے بچے نہیں دیئے تو آپ کوشش کریں کہ اس فی میل کے پیر کو اسی کیج میں رہنے دیں جبکہ دوسروں کو فلال سپریٹ کر دیں یہ سیناریو جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے تو اس کا واحد ایک حال ہے کہ آپ ہر ایک پرندے کو الگ الگ کیج دیں چھوٹا پورشن کا کیج بنائیں جو کم از کم ڈیڑ بائی ڈیڑ کا ہو تو ہر پیر کو الگ الگ جو ہے وہ کیج دیں اب کچھ لوگ جو ہیں وہ پیر چینج کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اچھے بریڈر ہوتا ہے لیکن ان میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ برڈ کو مارتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں فائٹ کرتے ہیں تو اس سیناریو میں آپ کو الگ کیج بیسٹ رزلٹ دے گا لیکن اگر وہ بلکل بریڈ بھی نہیں کرتے اور دوسروں کے بچوں کو بھی کھاتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ میل چینج کر لیں وہ سب سے بیسٹ آپشن رہے گی لیکن یہاں پر اسلامی پوائنٹ آفیو سے ہم دیکھیں ایک انسانیت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بھی پہلو بہت غلط سمجھا جاتا ہے بلکہ ہے کہ ہم خود کو اس مسئلے سے نکال کر کسی کو اس مسئلے میں ڈال دیں تو اس سیناریو میں یہ چیز بیسٹ رہے گی کہ آپ شکیہ توڑ پر اس پرندوں کو اپنے پاس رکھیں اس سے بریڈ لیں جب وہ بچوں کو مارنے لگے اس کو لگ کر دیں یہ مسئلہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو جسٹ اس میل کو پاس رکھ لیں اور ان کو صرف دانہ پانی دیں جب تک ان کی زندگی ہے چلاتے رہے پالتے رہے آپ کو دو چیزوں کا سواب ملے گا ایک تو آپ بغیر فائدے کے اس کی کیئر کرنے ہیں اور دوسری چیز جو سب سے ہم ہے کہ آپ کسی کو اور کو دوکے سے بچانا چاہ رہے ہیں تو یہ دونوں پہلو بہت زیادہ بیسٹ رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے question کا answer مل گیا ہوگا thank you so much دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ